اس کا ایک ذریعہ بھی اللہ نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے بغیر کسی ذریعہ کے بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ دنیا عالم میں اسباب ہے یہ تحفظ کیسے ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منصوب نہیں کی جا سکی پہلی بات یہ قرآن مجیر میں آپ کی بشریت کو بہت نمائی کیا گیا کہ آپ بشر ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکہ کے جو سردار تھے قریش کافر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو یہ موجزے دکھا دو تمہارے لئے ایک محل تیار ہو جائے فوراں دیکھتے ہی دیکھتے ایک باغ ہو یہاں پر مکہ کی سنگلاخ زمین میں بے آب ہو گیا وادی کے اندر خجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہرہ ہو یہ کر کے دکھا دو آسمان پر چڑھ کے دکھا دو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو کچھ تو کر کے دکھاؤ نا تاکہ ہم تمہیں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا قُل سبحان ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول اے نبی کہہ دیجئے میرا رب باق ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں اللہ کا اور رسول ہوں میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں یہ دعویٰ میں یہی دیکھئے آپ آخری آئیس سورہ کحف کی قُل انما انا بشرم مثلکم اے نبی کہہ دیجئے کان کھول دیجئے ان کے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تم جیسا یوہا الیہا ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے میرا اور تمہارا فرق ہے وہ یہ تمہارے لئے علم صرف یہی ہے جو ہوا سے خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے بس میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے وہ وحی کا ہے یوہا الیہا میں ہوں تو بشر تم جیسا فُل انما انا بشرم مثلکم یوہا الیہا مجھ پر وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہو واحد کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے اکیلا تو بشریت کو نمائع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو باہر باہر آتا ہے یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہے وہ لاکر شامل نہ کیے جا سکے آپ جانب ٹھرست کے نappے سایہ موسیقی